اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پس کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالی کی ما لکم من الہ غیر نہیں تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود افلا تتقون کیا پس تم شرک سے بچتے نہیں ہو فقال الملغ الذین کفر پس کہا جماعت نے وہ جنہوں نے کفر کیا من قوم ہی اس کی قوم میں سے ماہذا الا بشر مثلکم نہیں مگر بشر ہے تمہارے جیسا یرید و ایدہ فضلہ علیکم چاہتا ہے کہ فضیلت جتلائے اوپر تمہارے ولو شاہ اللہ ارغر چاہتا اللہ تعالی لَأَنزَلَ مَلَائِكَا البتہ اتارتا فرشتے ما سمعنا بہذا فی آبائن الابولین نہیں ہم نے سنی یہ بات اپنے پہلے عبا اجداد سے انہو اِلَّا رَضُلُم بِهِ جِنَّا نہیں وہ مگر ایک آدمی ہے بِهِ جِنَّا اسے جنون ہے دھیوانگی ہے فَتَرَبَّصُوا پَسِ انتظار کرو بھی ہی ساتھ اس کے حتحین ایک وقت تک قَالَ رَبِّن سُنِّ بِمَا كَذَّبُونَ قَاءَ اَيْرَبْ مَدُدْ فَرْمَا میری اس وجہ سے کہ انہوں نے میری تقذیب کی فَوْحَيْنَا إِلَيْهِ عَنِسْرَائِ الْفُلْقَ بِعَایُنِنَا ہم نے وحی کی طرف اس کے عَنِسْرَائِ الْفُلْقَ کے بنا کشتی بِعَایُنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق فَإِذَا جَاءَ اَمْرُنَا پَسْ جَبْ آگے ہمارا حکم وَفَارَدْتَنُّو جب آئے گا ہمارا حکم اور جوش مارے گا تننور فَسْلُقْ فِيَا مِنْ كُلِنْ زَوْجِنْ اسْنَئِنْ فَسْسَوَارَ کرُ اس میں ہر جوڑے سے دو دو وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ اور اپنے احل کو مگر وہ جن کے لئے بات تہہ ہو چکی ان میں سے وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُونَ نَا مُخَاطِبُ ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق کیے گئے ہیں فَإِذَا سَوَيْتَ أَنْتَ پس جب تو درست ہو جائے وَمَنْ مَعَا کَار جو تیرے ساتھ ہیں عَلَى الْفُلْقُ پر کشتی گئے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ پس کہہ دیجئے تمام تعریفیں ماستے اللہ تعالی کے الَّذِينَ جَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ جس کو ہم نے نجات دی ظالم قوم میں سے وَوَوِ تَمَامِ تعریفیں اللہ تعالی کے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے فَقُلْ رَبِّ آنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَكَ کہہ دیجئے آيلب اتار مجھے اتارنا برکت والا وَأنْتَ خِيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تو پہتھر اتارنے والا ہے ِنْ لَفِي دَلِكَ لَا آیَات بے شک اس میں البتا نشانیے ہیں وَإِنْكُنَّا لَمْ اُبْدَلِينَ اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں سُمَّا اَن جَعْنَا مِن بَعْدِهِمْ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قَنًا آخرین اور جماعتیں فَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ فَسَمْنِ بِیجِئُنَّ رَسُولُ انہی میں سے اَنِي عَبُودُ اللَّهِ فِي بَعْدُتْ كَرُوا اللَّهِ لَكِمَا لَكُمْ مِنْ عِلَاهٍ غَيْرُوهِ نہیں تمہارے لئے کوئی معبود سوی اُس کے اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا پس نہیں کیا پس تم شرک سے بچتے نہیں ہو اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کا سنسلہ شروع کیا اسی وقت سے انسانیت کی رہنمائی کے لئے انبیاء علم صلی اللہ تسلیمات بیجنے شروع کیا پہلے نبی پہلے رسول پہلے نبی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نبی بنے پھر عدریس علیہ السلام نبی بنے پھر نوح علیہ السلام نبی بنے نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک لوگوں میں شرک نہیں تھا قوم نے شرک شروع کیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے جانے کے بعد کسی سورہ نوح میں چار پانچ بزرگوں کا ذکر ہے وَدْدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَدْدًا وَالْسْوَاعُ وَلَا يَغُوسَ وَالْسْرًا بہت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے اور باقی چار ان کے بیٹے تھے ان پانچوں کے نام پہ مشرقین نے بت بنائے اور شرک شروع کر دیا شرک کی راہ دی ہے اس نے ابلیس لائین نے انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے حالات میں لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام ان چاروں ذروعوں کے جانے کے بعد ابلیس آیا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام ان چاروں بیٹوں کا زمانہ پایا تھا اور غمگین پایا تو کہنے لگا میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا اور بتایا بھی کہ ہماری پریشانی کس وجہ سے ہے ان کا حضرت ادریس علیہ السلام چلے گئے ان کے چار بیٹے چلے گئے جن سے ہمیں کچھ فیض ملتا تھا یا جن کو دیکھ کر ہم کچھ قلبی تسکینہ حاصل کر لیا کرتے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے اس نے کہا پریشان ہے انہوں کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسا کریں اگر چاہتے ہیں کہ قلبی تمانیت ملے تو ان کی تصاویر بنا لیں ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیا کریں انہوں نے ان کی تصاویر بنائیں آہستہ آہستہ وہ تصاویر مجسموں میں بدلیں آہستہ آہستہ ان مجسموں کی تعظیم ہونے لگی پھر تعظیم عبادت میں بدل گئی یہ ابلیس نے ایک طریقہ سوچا تھا قوم کو شرک پہ لگانے کا دریکٹ آ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ تم شرک کرو برنہ لوگ مارتے اسے اور اس کی بات قطعا تصویر نہ کرتے برنہ اس طریقے سے اس نے شرک کا راستہ ان کو بتلایا جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بیجا آیت کی ذریعہ سبق آیات میں نوح علیہ السلام کی بے صدقہ ذکر ہے نوح علیہ السلام کا اپنا نام ہے عبدالغفار اور نوح ان کا لقب ہے قوم کے حالت پر اس قدر روئے اس قدر روئے کہ لقب ہی نوح پڑ گیا چودہ سو سال عمر پائی ساڑھے نو سو سال عرصہ تبلیغ ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں نے نوح علیہ السلام کو بیجا طرف اس کی قوم کے فقال نوح علیہ السلام کا اسلوب انداز دعوت کا بڑا پیارا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اطلات التقون کہ آپ اس تم درتے نہیں ہوں کس سے ڈرنا ہے کیا تم شرک سے نہیں درتے کفر سے نہیں درتے کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو کیا تم کفر سے بچتے نہیں ہو کیا تم کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے یہ ہے فقال الملع الذین کفروا من قومہ پس کہا جماعت نے یعنی سردار جو لوگ تھے نا جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے انہوں نے جواب میں کہا نہیں ہے مگر بشر ہے تمہارا جیسا چاہتا ہے تم پہ فضیلت ذکلائے تفضل یہ باب تفعال سے ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فضیلت اس کے پاس ہے نہیں ہے یہ آپ نے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مانو اور میں بڑا ہوں معاذ اللہ نہیں ہے مگر بشر ہے تمہارا جیسا چاہتا ہے کہ فضیلت جتلائے تم پہ ہم نے ایسی بات اپنے پہلے اباجداد سے پہلے بابدادوں سے نہیں سنی گویا یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ ایمان لانے میں پہلے بھی لوگوں کے لیے جو چیز رکاوٹ بنی وہ بشر رسول ہونا رکاوٹ بنا آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بشر پھر رسول لہذا یہ بات عقل سے بڑی بعید ہے کہ بشر پھر رسول رسول تو کسی اور جنس سے ہوتا ہے ان کا یہ خیال تصور ہے ہمارے ہاں بید آتی بھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا جی پیغمبر کی توہین ہے قرآن کہہ رہا بشر قرآن پاک بشر کہا رہا قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا اے مابو بتا دو اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِشْلُكُمْ میں تمہارے جیسا بشر ہوں میرے ساتھ بھی ضروریات ہیں کھانا پینا ہے لباس ہے سردگرمی کا احساس مجھے بھی ہے میرا بھی خاندان ہے میرے بھی رشتدار ہیں میرے بیوی بچے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر فرمارے ہیں اَنَا بَشَرُمْ مِشْلُكُمْ میرے باس وحی آتی ہے تمہارے باس وحی نہیں آتی ہے اللہ کا پیغمبر واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا بندے براہ راست اللہ تعالیٰ سے پیغام نہیں لے سکتے ہر آدمی کے پاس اتنی سکت اور طاقت ہی نہیں کہ وہ وحی کا سکل اٹھا سکے وحی کا بوجھ اٹھا سکے وحی میں سکل بہت زیادہ ہے آپ علیہ السلام پہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے وہ اپنی پہ سبار ہوتا ہے وہ اپنی بیٹھ جاتی ہے عزیز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران پہ جی جس وقت وحی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ اتنا بوجھ قریب تھا کہ میرے ران پھٹ جاتی یہ فرما رہے ہیں تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی اللہ کا پیغمبر واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان میں اللہ کا پیغام لے کر وہ بندوں تک پہنچاتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ تعالیٰ نے اعلام کروایا اور وہ اعلام کیا ہے انما انا بسر مسلکم میں تمہارا جیسا بسروں یوحا علیہ میری طرح بہی کی جاتی انما الہ حکم اللہ واحد بشک معبود تمہارا معبود ایک ہے کہاں فرما ماہ حادہ اللہ بسر مسلکم نہیں ہے مگر بسر ہے تمہارا جیسا یریدو چاہتا یتا فضل علیکم فضیلت اطلاعی تم پہ غلو شاہ اللہ کہنا لکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ بتا اطارتا فرشتے انہوہ اللہ رضلن بیہی جنہ نہیں وہ مگر ایک آدمی ہے جنہ اسے جنون ہے کہا وہ آدمی دیوانہ ہے فتر اب بسو انتظار کرو حتی اہین ایک وقت تک قال رب بن سرنی بیما قذب ہو کہا اے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے میری تقذیب کی رب بن سرنی بیما قذب ہو اے اللہ میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آگئی کہ آپ کشتی بنائیں اسناحی الفلکہ بیعائی ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں ہماری نگرانی میں بنائیں ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں یعنی ہمارے حکم کے مطابق بنائیں جب آگئے ہمارا عمر جب آئے ہمارا عمر آجائے ہمارا عمر وفارت تن نور اور جوش مارے تن نور فَسْلُقْ فِيَا مِنْ كُلِّنْ سَوْجَئِنْ اسناحیل تو سوار کر لیں اس میں ہر جوڑے سے دو دو مثلا بیل اور گائے اونٹنیا اونٹ بکرہ بکری بیٹ اور اس کا نر اس درہ چھترہ ان کا کہتے ہیں یہ باقی جتنے بھی ہیں خنزیر خنزیرنی کتہ کتیا وغیرہ وغیرہ آپ ہر جانور جوڑا جوڑا سوار کر لیں کشتی پہ اور اپنے اہل کو بھی اللہ من سبقہ علیہ القول مگر وہ جن کے لئے تیہ ہو گئی بات ان میں سے ویا وہ آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوں گے کتنے لوگ آپ کے ساتھ سوار ہوئے تورات کے مطابق کل سات لوگ آپ کے ساتھ امان لانے والے تین بیٹے چار بہو ہیں بیوی بھی نہیں ایک بیٹا بھی نہیں اور حدیث کی روشنی میں حضرت نوہ علیہ السلام پہ امان لانے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے برحل مورخین محدثین اسی چراسی یا نوے تک تعداد نقل کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سو تک پوری تعداد نہیں ہوتی جو نوہ علیہ السلام اسلام کے ساتھ کشتی میں سبار ہوئے نوہ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا اور نوہ علیہ السلام کی اہلیہ یہ دونوں دوبنے والوں میں سے ہیں برباد ہونے والوں میں سے ربط اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے بات پہلے سے تیشدہ تھی نہ مخاطب ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں مغرقون ویا ان کی غرقہ بھی لکھ دی گئی ہے کہ وہ ڈوبیں گے وہ ڈوبنے والوں میں سے کشتی کتنی بڑی تھی کہتے ہیں یہ دو تین مندل تھی کشتی تین سو ہاتھ لمبی تھی یعنی پانچ سو فٹ لمبی اور پچاس ہاتھ چوڑی یعنی اکانویں فٹ اور آٹھ انچ اس کی چڑھائی تھی اور تیس ہاتھ اونچی یعنی پچاس فٹ بلند تھی پچاس فٹ قابط اللہ کی بلندی بھی پچاس فٹ پچاس فٹ جو کشتی بلند تھی اس کے دو تین خانے تھے ان خانوں کے اندر مختلف مخلوقات جمع کی حضرت نوہ علیہ السلام اور یہ کشتی چھے ماہ اور کچھ دن پانی میں رہی چھے ماہ کچھ دن پانی میں رہی جودی پہاڑ پہ پھر یہ کشتی جا کر رکی اور یہ جودی پہاڑ صوبہ موسل غالباً عراق میں ہے ستہ سمندر سے ستارہ ہزار فٹ بلند ہے یہ پہاڑ جب سہلاب آیا یہ سہلاب پوری دنیا میں آیا جمہور کا یہی گویا کے موقف ہے کہ پوری دنیا پہ پانی تھا پوری دنیا زیر آب تھی اور کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جس کی چوٹی پانی کے اندر ڈوبی ہوئی نہ ہو کوئے محالیہ تک یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے سب سے اچھے پہاڑ ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کشتی بنائے ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق جب آ جائے ہمارا عمر اور جوش مارے تن نور سوار کر لیں اس میں ہر جوڑے سے دو دو اپنے آل کو مغربو جن کے لیے تیہ ہو چکی بات ان میں سے نہ مخاطب ہو نہ مجھ سے ظالموں کے بارے میں بے شک وغرق ہونے والے ہیں جب تو درست ہو جائے اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں اوپر کشتی کے یعنی سوار ہو جائیں اور اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں تو کہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم پہلے سے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكُمْ وَأَن تَخِيرُ الْمُنزِلِي اور کہہ دیجئے اے رب اتار مجھے اتارنا برکت والا اور تو بہتر اتارنے والوں میں سے وہاں جہاں بھی ہمیں اتاریں وہاں ہمارا اتارنا بے سے برکت ہو اور ہمیں برکت والے مقام پہ اتار بے شک اسم البتہ نشانی ہے وَإِنْكُنَّا لَمُبْتَلِي بے شک ہم آزمانے والے ہیں امتحان لینے والے ہیں پیدا کیا ان کے بعد اور جماعتیں پیدا کیا ان کے بعد اور جماعتیں ہیں پیدا کیا ان میں رسول انہی میں سے ان عبود اللہ یک عبادت کرو اللہ تعالی کی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ نہیں تمہارا لی کوئی معبود سوے اس کے افَلَا تَتَّقُونَ کیا بس تم درتے نہیں ہو کیا بس تم کیا تم نہیں شرک سے بچتے کیا تم کفر سے نہیں بچتے کیا کبیرہ گناہ سے تم نہیں بچتے سرداروں نے ان لوگوں سے جنن کفر کیا اس کی قوم میں سے مَا حَدَا إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ نَئِيَ مَگر بَشَرَتْ عُمْرَ جَزَا یُرِيدُ وِيَدَا فَضَّلَ عَلَيْكُمْ چاہتا ہے کہ احسان چاہتا ہے کہ فضیلت جتلائے تم پہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رَغَرْ چَاہتَا اللَّهُ تَعْلَىٰ لَأَنْ جَلَا مَلَائِكَا اللَّهُ تَعْلَىٰ تَفْرِشْتَ مَا سَمْعِنَا بِحَادَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ نہیں ہم نے سنی یہ بات اپنے پہلے عباجداد میں ان وَإِلَّا رَضُ لُنْ بِهِ جِنَّا نہیں وہ مگر ایک آدمی ہے اسے دیوان کی ہے جنون ہے فَتَرَبْ بَسُوْ فَسِنْتِذَارَ کرو حَتَّاحِينَ ایک وقت تک قَالَ رَبِّن سُلْنِ بِمَا كَذَّبُونَ بَنَا كَشْتِ بِعَائِنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِّنَا اور ہمارے حکم کے مطابق فَائِدَاجَا عَمْرُنَا پَسْ جَبْ آجَا ہمارا عَمَرْ وَفَارَتْ تَنْنُّورِ اور جو شمارِ تَنْنُّورِ فَسْلُكْ فِيَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجِنْ اسْنَائِن سوار کر اس میں ہر جوڑے سے دو دو وَآلَكَا اور اپنے اہل کو اِلَّا مُنْ سَبَقْ عَلَيْهِمْ قَوْلِ مَغْرَبُوْا کہ تیہ ہو گئی اوپن اس کے بعد مِنْ اُمْ اِنْ مِنْ سَوَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَبُوْا نَا مُخَاطِبُوْنَا مُجْسِ انہوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بِشِقْ وَغَرَقُ ہونے والے ہیں فَائِدَا سْتَوَيْتَا اللہ پس کہہ دیجئے تمام تعریفیں مستح اللہ تعالیٰ کے اللہ دینجانا من قوم الظالمین وہ جس نے من اجات دی ظالم قوم سے وَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلن مبارکا کہہ دیجئے اے رب اتار مجھے اتارنا برکت والا قَانْ تَخِرُ الْمُنزِلِينَ اتار مجھے اتارنا برکت والے مقام پہ اور تو بہتر اتارنے والا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَات بے شک اس میں البتہ نشانیے ہیں اِنْ کُنَّا لَا مُبْتَلِينَ اور بے شک اس میں البتہ آزمانے والے ہیں سُمَّا نِسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَبْنًا آخرین پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور جماعتیں فَارَسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا ہم نے بیجے ان میں رسول مِنُهُمْ انہی میں سے انعبود اللہ کہ یہ بات کرو اللہ تعالیٰ کی مَعْلَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غِيْرُ نہیں تمہارے لیکن معبود سوے اس کے عفلات التقون کیا تم شرک سے نہیں بچتے